اسے پرانا دھرم سناتن ہے ہندوستان میں اسی فیصدی لوگ اس دھرم کو مننے والے ہیں ان کی آستہ میں سناتن ہے ان کے آراد دھر سناتن ہے ان کے روم روم میں سناتن ہے اور اسی سناتن کو ایک نیتا نے بیماری کہہ دیا وہ بھی ڈنگو ملیریا کورونا جیسی خطرناک بیماری اس نیتا نے سناتن کو ختم کر دینے کی بات کہی گنیتا تمیلناڈ کے مکہ منتری ایمک سٹالین کا بیٹا ہے ڈی ایمکے آئین ڈی آئی آئی آلائنس کی کا اہم پارٹنر ہے ویسے یہ بیان تو دکشن سے آیا لیکن پورا اتر بھارت اُبل گیا 23 اور 24 کے الیکشن کا ٹیمپریچر دیکھا جانے لگا سناتن کے اپمان کا کیا آنے والی سیاست پر اثر ہوگا کیا سناتن ویروڈی بیان کے پیچھے نوت ساؤت کی ویبھاجنکاری سیاست ہے سچ کیا ہے آپ ہماری اس رپورٹ کے ذریعے سمجھئے سناتن کیا ہے کیا نریندر موڈی سناتنی ہے کیا راحل گاندھی سناتنی نہیں ہے نیتیش کمار اکھلیش یادو جو خود کو ہندو کہتے ہیں کیا وہ سناتنی نہیں ہے کیا پریانکا گاندھی کمنلات مندر جاتے ہیں کیا وہ سناتنی نہیں ہے کون سناتنی ہے کون سناتنی نہیں ہے سناتن کا استطعت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ بات کیوں اٹھی ہے یہ ویمرش کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ انڈیا الائنس کے کچھ نیتاؤں کی اور سے سناتن پر جو ٹپڑی کی گئی ہے اسی سے ویواد کھڑا ہو گیا ہے موسیقی سناتن پر اینہی کے جان پر ویواد کھڑا ہو گیا ہے لیکن اُدھائی ندھی اب تک اپنی بات پر قائم ہے مطلب سناتن ڈینگو ملیریا کورونا جیسی بیماری ہے جس کا خاتمہ ہونا چاہیے انڈیا الائنس کا سناتن یہ ہے اُدھائی ندھی نے ایک لائن کھینچی تو کاؤنگریس کے کارتیش چیتمبرم اسے اور آگے لے کر چلے گئے نئی پریبھاشہ بتائی سناتن دھرم اور کچھ نہیں جاتیوں میں بیبھاجت سماج ہے اب شاپ ہے انڈیا الائنس میں کاؤنگریس کے نیتا کی طرف سے سناتن کی یہ ویاکیا ہے اور نریندرموڈی کے لیے سناتن کیا ہے نریندرموڈی کا سناتن یہ ہے سناتن سرپ ایک شبد نہیں ہے یہ نتی نوتن ہے پریورتن شیل ہے اس میں بیتے ہوئے کل سے خود کو اور بہتر بنانے کی ایک انتر نہیں چشتہ ہے اب سناتن اچانک سے چرچہ میں کیوں آیا اس کے پیچھے کی وجہ کتنی سیاسی ہے اور کتنی دھارمک یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جس دکشن سے سناتن کے خاتمے کی بات کی گئی ہے اسی دکشن سے سناتن کی بنیاد مضبوط ہوئی پرچار ہوا پرسار ہوا شنکرہ چارے نے دیش بھر میں دھرم اور آدھیاتن کے پرسار کے لیے چار دشاؤں میں چار مٹھوں کی ستھاپنا کی اوڈی شاں میں گووردھن مٹ کرناٹک کا شاردہ شرنگیری پیٹ گجرات کا دوارکا پیٹ اور اتراخنڈ کا جوتر پیٹ جوشی مٹ ہے بدرینات کے دارنات میں راول پوجاری دکشن کے لیے پھر سناتن پر سوال کیوں ہے کیا اس کی ایک وجہ ہے ہندی اور نون ہندی میں ویبھاجن کرانا کیا اس کی دوسری وجہ ہے ہندو ووڈ بینک اور نون ہندو ووڈ بینک کیا اس کی تیسری وجہ ہے نورت اور ساؤت کی ویبھاجن کی راجنیت کیونکہ جس طرح سے بی جے پی نے انڈیا آلائنس پر چوترفہ حملہ کیا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں دو دن سے سکتہ آپ کو چاہیے مگر کس قمت پر سکتہ چاہیے دو دن سے آپ اس دیس کی سنسکرتی کا اس دیس کا اتیاز کا سناتن دھرم کا اپمان کر رہے ہیں انڈیا آلائنس کے دو پرمکتل ڈی ایم کے اور کانگریس پارٹی ان کے بڑے نیتا ایک ویت منتری کا بیٹا اور ایک مکھے منتری کا بیٹا وہ کہہ رہے ہیں سناتن دھرم کو سماپت کر دینا چاہیے مجھے بتاؤ بھائی سناتن دھرم کو سماپت کرنے کے لیے آپ تیار ہو کیا ارے جھوڑ سے بولو تیار ہو کیا ماتائے بہنے بھی بولے تیار ہے کیا ان لوگوں نے وارٹ بینک کی اور تروشٹی کبن کی اراد ندھی کرنے کے لیے سناتن دھرم کو سماپت کرنے کی بات کی ہے ہماری سنسکرتی ہمارے اتیاز اور سناتن دھرم کا اپمان کیا ہے انڈیا آلائنس ابھی ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی سناتن ویرود نے اس کی نیم ہلا دی جو بی جے پی کے لیے برمہاستر سے کم نہیں ہے ہندو سنگٹھنوں کا ویرود شروع ہو گیا ہے دھرم گروہ ناراض ہو گئے ہیں بی جے پی نے چوتر فا حملہ شروع کر دیا ہے اسی فیزدی سناتنیوں کا اپمان بتا دیا ہے بھاشا اور بھاو دونوں سے آشچرے چکی تھو اہنکار سے بھر کے ستہ کے دمب میں چور ہو کر وہ جس طرح کی دھمکیاں اچھال رہے ہیں اس کے پہلے انہوں نے اپنی طاقت کا بھی وچار نہیں کیا ہے سناتن دھرم کو مسلمانوں سے چنوٹیاں آئیں مشنریوں سے آئیں انگریجوں سے آئیں دھرم آمر ایوہ جیت گیا اور مغلوں کا راج اور انگریجوں کا راج چلا گیا جو سناتن کو نشٹ کرنے کی بات کرتا ہے وہ سویم نشٹ ہوتا ہے میں چیتاونی دے رہا ہوں اس طرح کی باتوں کو نہ کریں اس کے جو پرنام ہوں گے وہ ان کے لیے بھی گمبھیر ہو سکتے دھونگرپور میں گریہ منتری ہمیں شاہ جب آئے تو سناتن کو لے کر انڈیا آلائنس کی پوری کنڈلی پڑھ کر آئے من موہن سنگھ کا قصہ سنایا ملکار جن کھڑگے کا سناتن پر پر پرانا ٹیپ بجایا ایسے موڈی جی کو اگر اور شکتی ملے گی دیش میں تو سمجھو پھر اس دیش میں سناتن دھرم اور آرے سے اس کی حکمت آئے گی جب سے سناتن کو لے کر سیاست شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے ملکار جن کھڑگے وائرل ہو رہے ہیں ہم شاہ سیدھے اسی فیزدی سناتنیوں کو سمجھا رہے ہیں اور یہ کوئی پہلی بار نہیں کیا ہے یہ من موہن سنگھ نے کہا تھا من موہن سنگھ نے کہا تھا بجیٹ پر پہلا دھکار بجیٹ پر پہلا دھکار اور سنکھکوں کا ہم کہتے ہیں بجیٹ پر پہلا دھکار گریبوں کا آدھی واسیوں کا دلیتوں کا اور پچھڑوں کا انہوں نے وات بینک کی لالچ میں عرب سنکھکوں کا پہلا دھکار سیدھ کر دیا آج یہ یو پی اے کہتی ہیں کانگریس پارٹی کے موڈی جی جیتیں گے تو سناتن کا راج آئے گا ارے سناتن کا راج لوگوں کے دل میں ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اور موڈی جی نے کہا ہے یہ دیس بھارت کے سمبیدھان کے آدھار پر چلے گا بھارت کے سمبیدھان کے آدھار پر چلے گا بی جی پی کا سناتن پریم نیا نہیں ہے یہ اس کا پرانا راجنیتک ایجینڈا ہے لیکن سوال ہے کہ اس وقت بی جی پی سناتن کے نارے پر اتنا زور کیوں دے رہی ہے اس کی وجہ بھی جان لیجئے مدھ پردیش میں کانگریسی کملناتھ مندر مندر کرنے لگے خود کو کٹر سناتنی سابط کرنے میں لگے ہیں بجرنگ بلی کے نام پر سنتوں کا جماوڑا کر رہے ہیں ایسے میں بی جی پی سناتن کے سہارے ان کے اس کارڈ کی کارٹ تلاش رہی ہے ظاہر ہے اس کا سر کانگریس پر پڑے گا ادھر ادھو کی شیوسینہ انڈیا آلائنس کا پارڈ تو ہے لیکن خود کو ہندوت کا پیروکار بتانے سے نہیں ٹھکتے ایسے میں جب سے یہ بیواد ہوا ہے بیٹ پٹ پر ہوگا چھتیز گڑھ میں بھوپیش بھگیل بھی رام سرکٹ کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں ان کے لیے بھی سناتن کا شور چنوٹی پیش کرے گا تو یہ سیدھے سیدھے جو سناتن کی سیاست کرتے ہیں ان کی بار سناتن ویروت کا سر اور بھی انڈیا آلائنس کی پارٹیوں پر پڑے گا اسی لیے جب بھوپیش بھگیل سے اس بارے میں پوچھا گیا تو وہ جواب ٹال گئے لیکن امیش شاہ کو پورا کلکولیشن معلوم ہے اسی لیے شاہ نے صاف صاف سمجھا دیا اس بیان کا اثر کیا ہوگا ان کے ایک راج کمار راہول بابا جانتے ہو نا راہول بابا جانتے ہو نا انہوں نے کہا دیان سے سنیے گا حساب مانگنا ہے راہول بابا کا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ جو ہندو سنگٹھن ہے یہ لسکرے تویبا سے بھی خطرناک ہے راہول بابا جانتے ہیں یہ انڈی ایلائنس یہ گھٹ بندیا گھٹ بندیا گھٹ بندن وارٹ بینک کی راد دیدی کرنے کے لیے تروشتری کرن کی راد دیدی کرنے کے لیے کسی بھی اس طر پر جا سکتے ہیں مگر اب میں ان کو کہنے آیا ہوں جتنا آپ بولوگے اتنے ہی کم ہوتے جاؤ گے دو ازار چودہ میں تھے انیس میں اس سے بھی کم ہوئے اور اب یہ شروع کیا ہے سناتن دھرم کے خلاف آلاپ دو ازار چوبیس میں دوربن لے کر بھی دکھائی نہیں پڑوگے دوربن لے کر دید اسی فیزدی ووٹ کی کہانی ہے کٹر ہندوت ہے وہ سناتنی ہے سناتن پر شد تناتنی ہے سناتن دھرم کبھی میٹے گا ہی نہیں کیونکہ جو جنم لیتا ہوں میٹتا ہے سناتن دھرم جنمہ نہیں وہ سویمبو ہو ہے بھگوان کا نشواس ہے سناتن دھرم کو مٹانے والے ہی مٹ جائیں گے سناتن دھرم کو ڈینگو ملیریہ یہ کہا جا رہا ہے سناتن دھرم ہی ایک ایسرہ ہے بیٹی جہاں پر ناری کو ماں مانا جاتا ہے جہاں پر درب کو ایک مٹی کا ڈیلہ مانا جاتا ہے جہاں برشدوی کٹنبگم کہا جاتا ہے جہاں چیتی کو بھی آنٹا کھلا جاتا ہے انڈیا آلائنس کے پارٹنرز کو سناتن کی نئی ڈیبیٹ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے تیجسوی سٹیلن کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے لیکن بات 80% ووٹ کی ہے تو آر جیڈی کی زبان بھی بدلی ہوئی ہے کبھی کبھی نہ حملوں کو پرتیق محاوروں کے اندر جا کر کے سوچنا ہوگا اس دیش میں کبیر اگر آج پائدہ ہو جائے اور وہ دوہا پڑھ دیں جو تو بابن بابن ہی جایا انبات کا ہے نہیں آیا جو تو ترک ترک نہیں جایا بھیترہ ہی خطنا کا ہے نہ کرائے کیا کریے گا کبیر کو بھاسی پہ لٹکا دیجئے گا ایک ہندوستان کا ایک مجاج رہا ہے کئی لوگوں کی سناتن میں کئی ساری وکرتیاں ہیں کیا جاتی بیوستہ اچھی چیز ہے کیوں سیور موطرنے والے کی جاتی نہیں بدلتی ہے یہ سارے سوال ہیں اگر کسی نے کچھ کہا دیا تو لے کے اڑ گئے اب سناتن کی ڈیبیٹ سے ساؤت میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا